موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہتو شہداء کے مقام سے کون نہیں واقف آئیے آج بات کرتے ہیں شہداء کے لیے جحوریں ہیں اس سے متعلق پہلی روایت جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ مصنف ابن عبی شہوہ کی روایت ہے اس کے رجال بھی درجہ سقات پہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جنت میں ایک محل ہے جس کا نام عدن ہے اس میں پانچ ہزار دروازے ہیں اور ہر دروازے پر پانچ ہزار ہو رہے ہیں اس محل میں نبی صدیق اور شہید داخل ہوں حضرت مقداد بن معدی قرب رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا شہید کے لیے اللہ تعالی کے ہاں چھے خصوصی نعامات ہیں نمبر ایک خون کے پہلے قطرے کے ساتھ اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے اور جنت میں اس کا مقام اس کو دکھلا دیا جاتا ہے نمبر دو اسے عذاب قبر سے بچا لیا جاتا ہے نمبر تین قیامت کے دن کی بڑی گھبرات سے وہ محفوظ رہتا ہے نمبر چار اس کے سر پر وقار کا تاج رکھا جاتا ہے جس کا ایک یاقود دنیا اور اس کی تمام چیزوں سے بہتر ہے اور نمبر پانچ بہتر حور العین سے اس کا نکاح کرا دیا جاتا ہے اور نمبر چھے اور اس کے اقارب میں سے ستر کے بارے میں اس کی شفاعت قبول کی جاتی ہے اس روایت کو امام ترمیزی نے بھی روایت کیا ہے سنن ابن ماجہ میں بھی آتی ہے مسننف عبد الرزاق میں بھی آتی ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص اللہ کے راستے میں قتل کیا جاتا ہے تو زمین پر اس کے خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی اس کی بخشش کر دی جاتی ہے پھر اس کی طرف جنت کا رومال بھیجا جاتا ہے جس میں اس کی روح کو ڈال کر ایک جنتی جسم میں داخل کر دیا جاتا ہے پھر وہ فرشتوں کے ساتھ اس طرح اوپر چڑھتا ہے گویا وہ پیدا ہوتے وقت فرشتوں کے ساتھ رہتا ہو پھر اسے آسمانوں پر لے جائے جاتا ہے وہ آسمانوں کی جس دروازی سے گزرتا ہے وہ دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور جس فرشتے کے پاس سے گزرتا ہے وہ فرشتہ اس کے لیے رحمت کی دعا کرتا ہے اور استغفار کرتا ہے یہاں تک کہ اسے اللہ کے حضور پیش کیا جاتا ہے جہاں پہنچ کر وہ فرشتوں سے پہلے سجدہ کرتا ہے پھر اس کے بعد فرشتے سجدہ کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے بخشش اور پاکی عطا فرمائی جاتی ہے پھر اسے دوسرے شہدہ کے پاس لائے جاتا ہے وہ ان شہدہ کو ہرے بھرے باغات میں سبز کپڑے پہنے ہوئے دیکھتا ہے ان شہدہ کے پاس ایک بیل اور مچھلی ہوتی ہے جس سے وہ کھیل رہے ہوتے ہیں اور انہیں ہر دن کھیلنے کے لیے نئی چیزیں دی جاتی ہیں دن کو مچھلی جنت کی نہروں میں تیرتی رہتی ہے شام کے وقت بیل اسے سینگ مار کر کٹ دیتا ہے اور شہدہ اس مچھلی کا گوشت کھاتے ہیں اور اس کے گوشت میں جنت کی تمام نہروں کا مزہ پاتے ہیں اور بیل رات کو جنت میں چرتا رہتا ہے اور وہاں کے پھل کھاتا ہے جب صبح ہوتی ہے تو مچھلی اسے اپنی دم سے زباہ کر دیتی ہے شہدہ اس کا گوشت کھاتے ہیں اور جنت کے سب پھلوں کا مزہ اس میں پاتے ہیں وہ اپنے مقامات کو دیکھتے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے قیامت قائم کرنے کی درخواست کرتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اسے امام طبرانی نے بھی روایت کیا ہے اور امام حیسمی نے مجمع الزبائد میں بھی روایت کیا ہے اچھا اسی طرح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے شہدہ کا تذکرہ کیا گیا تو آب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زمین پر شہید کا خون خوشک نہیں ہوا ہوتا کہ اس کی دونوں بیویاں یعنی ہوریں کہ اس طرح اس کی طرف دوڑتی ہیں جس طرح دود پلانے والی اونٹنیا کھلے میدان میں بچے کی طرف دوڑتی ہیں اور ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں ایک ایسا جوڑا ہوتا ہے جو دنیا اور اس کی تمام چیزوں سے بہتر ہوتا ہے اس روایت کو مصنف عبد الرزاق میں بھی روایت کیا گیا ہے پھر مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی آتی ہے ابن ماجہ میں بھی یہ روایت موجود ہے اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شہید کے لیے جنت سے بہت حسین جسم لایا جاتا ہے اور اس کی روح کو اس جسم میں داخل ہونے کا حکم دیا جاتا ہے شہید اس جسم میں داخل ہو کر اپنے پرانے جسم کو دیکھتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا اچھا کیا برا کیا جاتا ہے اور کون اس پر غمگین اور کون غمگین نہیں ہوتا اور وہ باتیں کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ لوگ اس کی بات سن رہے ہیں اور وہ ان کی طرف دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ وہ بھی اسے دیکھ رہے ہیں پھر اس کی بیویا حورنعین آ جاتی ہیں اور اسے اپنے ساتھ لے جاتی ہیں یہ شفاء الصدور میں روایت موجود ہے اچھا اسی طرح بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ کبھی کبار حورنعین جہاد میں زخمی ہونے والوں کو بھی بےہوشی کی حالت میں نظر آ جاتی ہیں تاکہ اسے یہ بشارت دیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے شہادت کی قلعت تیار کر رکھی ہے اس بارے میں پھر علماء نے کچھ واقعی بھی جمع کی ہیں حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمتاللہ علیہ نے اپنی کتاب الجہاد میں کئی واقعات اس بارے میں ذکر کی ہیں ان میں سے ایک واقعہ ابو عدریس نامی بزرگ کا ہے وہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک بار میرے ساتھ جہاد میں مدینہ کے دو مجاہد تھے ان میں سے ایک کا نام تو زیاد تھا ایک دن معاذرے کے دوران انہیں منجنیق کے گولے کا ایک ٹکڑا گھٹنے پر لگا اور وہ بےہوش ہو گیا اور پھر بےہوشی میں کبھی ہستا کبھی روتا جب ہوش آیا تو ہم نے ہسنے اور رونے کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ جنت کا نقشہ اور حورنعین کا حلیہ بیان کر کے بتایا کہ میں نے یہ سب کچھ دیکھا ہے اس پر میں ہسا پھر جب میں نے ہور کا قرب پانے کی کوشش کی تو اس نے کہا زہر تک انتظار کرو اور اس پر میں رو پڑا ابو ادریس کہتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا بات چیت کر رہا تھا کہ زہر کی آزان ہوئی اور اس کی روح نکل گئی اس واقعے کو کتاب الجہاد میں ابن مبارک نے نقل کیا ہے اچھا بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ حورنعین کسی مجاہد کو حالت بیداری میں بھی نظر آ جاتی ہے اسی طرح کا ایک واقع عبد الرحمن من یزید نے بیان کیا کہ ایک جہاد کے دوران ہم انگوروں کے باغ سے گزرے ہم نے اپنے ایک نوجوان ساتھی کو ایک کپڑا دیا کہ اس میں انگور بھر کر لے آؤ جب وہ باغ میں داخل ہوا تو اس نے سونے کی پلنگ پر حورنعین کو دیکھا اس نے کوئی غیر عورت سمجھ کر اپنی نظریں جھکا لیں پھر اس نے دوسری جانب دیکھا تو وہاں بھی ایسی ہی ایک عورت تھی اس نے پھر نظریں جھکا لیں اس عورت نے کہا تمہارے لیے ہمیں دیکھنا حلال ہے اور تم اپنی حورنعین بیویوں کو دیکھ رہے ہو اور آج تم ہمارے پاس آنے والے ہو وہ نوجوان انگور لیے بغیر اپنے ساتھیوں کے پاس واپس آ گیا تو اس کے ساتھی کہتے ہیں کہ ہم نے اس سے کہا کہ بھئی کیا ہو گیا کیا تم ڈر گئے ہو ہم نے دیکھا کہ اس کے چہرے کا نور اور حزن پہلے سے بڑا ہوا ہے ہم نے اس سے پوچھا کہ انگور کیوں نہیں لائے بھائی وہ بالکل خاموش یہاں تک کہ ہم نے اسے قسم دے کر پوچھا تو اس نے سارا حال بیان کیا تھوڑی دیر بعد جب لڑائی کا اعلان ہوا تو وہ بھی بہت جلدی دشمنوں کی طرف بڑھنے لگا ہم نے ایک آدمی مقرر کیا کہ وہ اس کی سواری کو روکے رکھے تاکہ ہم تیار ہو کر اکٹھے نکل سکیں پھر ہم سب شہادت کی تمنا کے ساتھ دشمن کی طرف بڑھے وہ ہم میں سب سے آگے تھا اور اس دن شہید اس واقعے کو بھی ابن مبارک نے کتاب الجہاد میں ذکر کیا ہے اسی طرح خواب میں بھی حور عین کی زیارت کے بہت واقعات موجود ہیں جو میں نے آپ سے پہلے ذکر بھی کیے ہیں اچھا حور عین جو ہے یہ پلورل ہے اس کا سنگلر ہے حور عینہ تو حور عین کا معنی کیا ہے یا حور عینہ کا معنی یہ ہے کہ گورے رنگ اور بڑی کالی آنکھوں والی عورت یہ حسین مخلوق جنت میں مردوں سے زیادہ ہے کیونکہ احادیث میں آیا ہے کہ ایک ایک جنتی کو کئی کئی حورے ملیں گی قرآن کریم میں بھی ان کی صفت انہی الفاظ میں بیان کی گئی ہے کہ گویا وہ یاقوت اور مرجان ہیں سورہ رحمان میں جیسے آتا ہے پھر ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور بڑی آنکھوں والی حوریں جیسے حفاظت سے تیہ کی ہوئے آبدار موتی جیسے سورہ واقعہ میں اور احادیث میں انہوروں کی جو شان بیان کی گئی ہے وہ تو عقل مندوں کو حیران کرنے والی ہے اور بصیرت والوں کو تاجب میں ڈالنے والی ہے یعنی ایک تو ان کا حسن و جمال ہے جو بخاری اور مسلم کی روایات میں آتا ہے کہ ہر جنتی کو دو دو بیویاں ملیں گی کہ جن کی پنڈلیوں کا گودہ لطافت کی وجہ سے ان کے گوشت کے باہر سے نظر آئے گا اور کوئی بھی جنت میں کمارہ نہیں رہے اسی طرح حضرت انس والی روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جنت کی عورتوں میں سے کوئی عورت زمین پر جھاک لے تو آسمان و زمین کا درمیان خوشبو سے بھر جائے اور ان دونوں کے درمیان روشنی پھیل جائے اور اس کے سر کا ٹوپٹا دنیا اور اس کی تمام چیزوں سے بہتر ہے یہ بھی بخاری اور مسلم شریف کی متفقن علیہ روایت ہے پھر قرآن کریم میں ان کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ گویا وہ یاقوت اور مرجان ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک کہ اگر جنت کی ایک عورت اوپر سے جھاک کر دیکھ لے تو زمین مشک کی خوشبو سے بھر جائے اور سورج اور چاند اپنی روشنی کھو دیں یہ مسند البزار میں بھی آتی ہے اسے امام طبرانی نے بھی روایت کیا ہے امام منظری نے الترغیب والترہیب میں روایت کیا ہے اسی طرح حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یاقوت اور مرجان کے بارے میں فرمایا کہ جنتی اپنا چہرہ اس حور کے آئینے سے زیادہ شفاف رخصار میں دیکھے گا اور اس کے زیر استعمال موتیوں میں ادنا موتی مشرق و مغرب کے درمیان کو روشن کر سکتا ہے اور اس کے خاوند کی نگاہ اس تک ستر جوڑوں سے گزر کر پہنچے گی یہاں تک کہ وہ اس کی پنڈلی کے گودے کو بھی دیکھ لے گا اس روایت کو امام ترمزی نے روایت کیا اپنی صحیح میں بھی لاتے ہیں پھر مستدی امام احمد میں بھی آتی ہے اسی طرح اس کے لعاب کے بارے میں بھی میں نے آپ سے ذکر کیا تھا ترغیب و ترہیب کی روایت کہ اگر حود اپنا لعاب ساتھ سمندر میں ڈال دے تو یہ سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائے ترغیب و ترہیب کی روایت انشاءاللہ تعالی کچھ اور تذکروں کے ساتھ پھر اگلے درس میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں گناہوں سے بچیں اور اللہ تعالی کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کریں اور اسی میں لگے رہے اللہ تعالی ہماری ایمان کی حفاظت فرمائے ہر قسم کی برائی سے نیگٹیوٹی سے بچائے آمین یا رب العالمین اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدینا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ریمائن کراتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی